شہری اگر کرونا سے بچاؤ کے لیے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے تو وائرس پھیلے گا، کیسز میں اضافہ ہوگا، مارکیٹیں بند کرنا پڑیں گی اور مولکی معیشت متاثر ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز، آئیشہ بخاری سے جی آئیشہ شہری کرونا ایسو پیس پر عمل نہیں کر رہے اور نہ ہی سماجی فاصلہ اپنا رہے ہیں، آگاہ کیجئے چیز سب موجود ہوئے اسلام بات کیا پارا مارکیٹ پر اور یہاں سے جو ہے کرونا ایسو پیس کو بلکل فولو نہیں کیا جا رہا جو لوگ انہوں نے ماس اور جو گلاوز ہے وہ بلکل نہیں پہنے میں ہم ایسا دیکھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام بات میں دفعہ سو چورتالیس کا نفاظ بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہے کرونا وائرس کی جو ایسو پیس ان کو فولو نہیں کر رہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بہت حالت بات ہے اگر کہ ہمیں ہماری سٹیٹ یا ہماری گومنٹ کے طرف سے آرڈرز ہیں کہ ہمیں کرونا ایسو پیس کی اوپر عمل کرنا چاہیے کرونا ایسو پیس بیسکلی کیا ہے وہ ہمارا ہی فائدہ ہے ہماری فیملی کا فائدہ ہے چونکہ ہر گھر میں بزرگ شہری تو موجود ہیں بچے موجود ہیں تو بیسکلی کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کا فائدہ عقومت کو نہیں بلکہ ہمیں اپنی بزاد کے لیے اور کرونا ایسو پیس کو اتنی مشکل کام بھی نہیں ہے آپ نے صرف ماسک پہلنا ہے رائیڈ لیفٹ آپ نے چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے اور اپنے پاس سلیٹائزر رکھ لیں اسے اپنے ہاتھوں کو بار بار سلیٹائز کرتے رہیں ہاتھوں کو دھوتے رہیں بس سمپلی یہ کرونا ایسو پیس بے عمل کریں میرے خیال سے یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور رائیڈ لیفٹ کے شہریوں کے یہ بھی بہت سود مند ثابت ہوگا اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو دفعہ ایسو چورتالیس کا نفاظ اور یہاں بھی جب بڑی کافی تعداد نے شہری انہوں نے ایسو پیس کو فولو نہیں کیا ہوا کیا کہیں گے اور یہاں پہ جو ہچوف کیپرز ہیں انہوں نے لگایا ہوا تو ہے نو انٹری نو ماسک لیکن جو ہے وہ کسٹومرز کو اندر جانے دے رہے ہیں بغیر ماسک اصل میں اماری بہیسی یہی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم رولز تو بنا لیتے ہیں لیکن فالو اپ کے لیے پاکستان کے شہری اس پر بلکل بھی عمل نہیں کر رہے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کا مقصد بھی یہ گورنمنٹ کا کہ یہ تمام کے تمام جو قوانین بنائے گئے ان پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے لیکن دیکھیں کہ نہ شعب کی پر ازرات ایسا کر رہے ہیں اور نہ کہ ہمارے شہری ایسا کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بہیسی ہے اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو دن بہت دن کرونا پھیلتا جائے گا اور یہ ہمارے لیے ہماری معاشیت کے لیے ہمارے ملک کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے دی کہتے ہیں بہت اچھی بات ہی کہ ہم کرونا ایسا پیس کو اگر فالو نہیں کریں گے تو یہ ہماری معاشیت کے لیے بھی خطہ ثابت ہو سکے گا پھر ہمیں لاؤک ڈاؤن لگانا پڑے گا اور اس سے پھر ہماری جو معاشیت وہ پیان جائے گا